اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن جس کو پی پی ایسی بھی کہتے ہیں اس کی کسی بھی جوب کے لئے کیسے اپلائے کریں گے میں لیکچر آر کی جوب کے لئے اپلائے کرنے والی ہوں اس حساب سے آپ کو بتاؤں گی لیکن ساری جوب کے اندر سیم طریقے سے اپلائے کر سکتے ہیں پر آج کی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اپنا یوٹیوب پہ چینل دکھانا چاہتی ہوں ای این جی ایم سی کیوز کا میرا یہ یوٹیوب پہ چینل ہے جس پہ پی پی ایسی کی تیاری میں کہہ راتی ہوں ایم سی کیوز بیس چینل ہے اور ایم سی کیوز کا جو پی ڈی ایف ہوتا ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں دیا ہوا ہوتا ہے فار ایم سی کیوز سن لیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں نوٹس پی ڈی ایف دیئے ہوئے ہوں گے یعنی کہ ایم سی کیوز سالوڈ ایم سی کیوز پی ڈی ایف دیئے ہوگا وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف جس میں ہم نے پی پی ایسی میں اپلائے کرنا ہے جیسے آپ ویب سائٹ کے اوپر آتے ہیں آپ گوگل پہ پی پی ایسی لکھیں گے اپلائے آن لائن پہ کلک کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر آن لائن اپلائے کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ ساری پوسٹ آ گئی ہیں جس بھی پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائے کرنا ہو میں نے جس پوسٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے وہ فیمیل لیکچر آر ہیں انگلیش کی تو اس کے اوپر میں کلک کروں گی یہ دیکھیں یہ میری پوسٹ آ گئی ہے یاد رکھیں دو چیزیں اس کے اندر سے آپ نے نوٹ کر لینی ہے ایک آپ کا ایڈورٹائزمنٹ کا نمبر لینا ہے کہیں پہ اور دوسرا آپ کا یہ جو کیس نمبر ہے یہ والا یہ آپ نے لکھ لینا ہے کیونکہ چلان پہ لکھیں گے آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا نوٹفیکشن آئے گی جو آپ کو بتائے گا کہ آپ تین ٹرائز کر سکتے ہیں ایک سیٹ کے لیے آپ غور سے پڑھ لیجئے گا اس کو پروسیٹ کو کریں گے جب آپ کلک تو یہ انہوں نے جنرل انسٹرکشن دیوئی ہیں کہ جس سیٹ کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں اس کا کیس نمبر کیا ہے ایڈورٹائزمنٹ نمبر کیا ہے کالیفیکشن کون کونسی ہے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے سیکنڈ ڈیویزن ریلیونٹ سبجیکٹ کے اندر یعنی کہ انگلیش لیٹریشل لینگویسٹکس کے اندر ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے بے شک آپ تھرڈ ڈیویزن پاس ہوں اس کے بعد پوست انہوں نے بتائی ہیں نمبر کے سپیشل پوسٹ فور وومن کیونکہ وومن پہ ہی اپلائے کر رہے ہیں تو وومن کی ہی ہیں ساری پوسٹ سپیشل پرسن ہے ماینورٹی ہیں تو کیا اس کا سکیل کتنا ہوگا ایج ریلیکسیشن یا ایج کتنی ہونی چاہیے اور پوسٹنگ کہاں پہ ہوگی ہے فیس آپ نے کتنی جمع کرانی ہے جو امپورٹن بات ہے چھے سو روپے آپ نے جمع کرانی ہے کلوزنگ ڈیٹ یعنی کہ لاز ڈیٹ ٹو اپلائے کون سی ہے اس کے بعد آپ فارم فل اپ کرنا سٹارٹ کر دیں گے بہت امپورٹن چیز سب سے پہلے چالان فارم کو ڈاؤنلوڈ کر لیں جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے نئی ویب سائٹ کے اندر اوپن ہو جائے گا اس طرح چالان ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا چالان کو اوپن کریں جب آپ چالان کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا چالان آجائے گا یہ سب سے پہلے آپ نے فل کرنا ہے بینک میں جمع کرانا ہے اور اس کے بعد اپلیکیشن فل کرنا سٹارٹ کرنی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کس طریقے سے جیسے ہی آپ کے پاس ایسے چالان آجاتا ہے تو آپ نے ہر چالان کے اندر سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے جس سیٹ کے لیے جو پوسٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں پورز کے اندر لکھیں گے اماؤنڈ نمبر کے اندر لکھیں گے اس کے بعد یہ آپ بینک میں چلے جائیں گے کون سے بینک میں جائیں گے آپ نیشنل بنک Big duh پاکستان میں جائیں گے یا پھر سٹیٹ بینگ میں جائیں گے یا ٹرایئری میں جائیں گے سب جو ہیں وہ نیشنل بنک پاکستان کے اندر اس کو جمع کر آکر جب آپ جمع کر آجائیں گے تو آپ کے پاس ایک پکچر آپ اس کی پکچر لیں گے سکین کریں گے اس کی پکچر لیں گے وہ آپ نے پیپی ایسی کی ویب سیٹ پر اپلوڈ کرنی میں آپ کو بتا دوں کیسے جیسے آپ پیپی ایسی کی سیٹ پر موجود ہوں گے فلا فارم کریں گے آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس آجائے گا میں نے آپ کو بتایا کہ چالان ڈاؤنلوڈ کر کے بینک میں جمع کر آکے فل کر آ لیں اس کی پکچر لیں پھر آپ کنفرم کریں اور اپلائے آن لائن پر کلک کریں آپ کے سامنے اس طرح کی انف اپلائے ہو رہا ہے لیکن آپ نے اپنا سی ایسی دینا ہے ڈیش کے ساتھ اپنا ای میل دینا ہے جو ایکٹیو ہو جس پر میل آپ کو بھیجیں تو آپ رسیو کر لیں اس کے بعد آپ نے اپنا فون نمبر دینا ہے اور اپلیکیشن پروسیڈ پر آپ نے یہاں پر کلک کر دینا یہ والا فارم آجائے گا جس کے اندر آپ نے جنر کو سیلیکٹ کرنا ہے ڈیٹ او برث کو سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ گورنمنٹ اپلائے ہیں تو یس کریں ادر وائز نو کوئی سپیشل پرسن ہے تو یس کریں اگر آپ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں تو یس کریں ادر وائز نو فیلا فارم پر کلک کر دیں گے نیکٹ فارم آپ کے سامنے یہ والا آئے گا سب سے پہلے آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اپنا سی این ایسی کمپیوٹر کے اندر جو سکینڈ فائل سی این ایسی کی موجود ہوگی اس کو چوز فائل پر آپ کلک کریں گے جیسے ہی فائل چوز ہو جائے گی تو آپ اپلوڈ کریں گے یاد رکھیں ٹوئنٹی فائیو کے بھی سے نیچے کی فائل ہونی چاہیے ا اگر آپ کی ایمیج بڑی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ انٹرنیٹ کے اوپر جائیں گے اور اس ویب سائٹ پر آجیں گے ریڈیوز ایمیج والی یعنی کہ www.reduceimage.com اس پر اپنی پکچر اپلوڈ کریں گے سیلیکٹ کریں گے کہ ٹوئنٹی فائیو کے بھی سے نیچے ہو اور اس کے بعد اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور یہاں پر اپلوڈ کر دیں گے جیسے ہی آپ کسی ایمیج کو چوز کریں گے پھر اپلوڈ پر کلک کریں گے وہ یہاں پر سامنے اپلوڈ ہو جائے گی آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کر لی پھر آپ cnic چوز کریں گے اور اس کو اپلوڈ کریں گے دونے پکچر جب اپلوڈ ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ اپنی بینک کی ریسیپٹ کی جو اپنے پکچر لیوی ہے وہ ایڈ کریں گے وہ اپلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ پرسنل ریکارڈ پر کے ایڈ پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پرفورم آ جائے گا جس میں آپ نے نام دینا ہے ریلیجن دینا ہے اور اس کے علاوہ cn ایسی کب ایک سپائر ہوگا پوسٹل ایڈریس دینا ہے فون نمبر دینا ہے موبائل نمبر دینا ہے ای میل نمبر دینا ہے یا دیکھیں ساری انفرمیشن سہی دینی ہے فادر کا نیم ڈومیسائل ڈومیسائل کی ایشو ڈیٹ میریٹل سٹیٹس نیم آف سپاؤس اگر کوئی سپاؤس ہے تو اس کا کریں ادر وائز نہ کریں سنگل لگ دیں یہاں پہ اس کے علاوہ اگر آپ کو سپیشل ایبیلٹیز لینے چاہتے ہیں تو یس کریں گے ادر وائز آپ three one بھرز نہیں ہے در اینسان بنוא پ پر ایسے اس کے بعد کوئی ایڈیشنل کیم وغیرہ اگرہ اگرین نو 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 آپ جب بھی ساری انفرمیشن فل کرلیں گے تو سیو انفرمیشن پہ کرک کریں گے انفرمیشن سیو ہو جائے گی تو نیسٹ پہ کلک کریں گے جب آپ نیکس پہ کلک کریں گے تو اگین یہی والا فارم آپ کے سامنے آجائے گا جس میں اب آپ نے ایڈ Official وائیڈ کرنی ہے آپ اس پہ کلک کریں گے جیسے ہی professionals e cod啊 ricochow جس میں میٹرک والا آتا ہے انٹرمیڈیئر اور بیچلر والا تو پروسید سب سے پہلے میٹرکولیشن کے بارے میں انفرمیشن دیں گے کون سا بورٹ تھا یونیورسٹی تھی سبجیکٹ کیا تھے ریزلٹ کب ڈیکلیئر ہوا ایکزیمنیشن سسٹم کون سا تھا جی پی اے تھے یا آپ نے مارکس اپٹین کی ہے ٹوٹل کتنے تھے دیویجن کون سی آئی اگین لاسٹ میں آپ سیو انفرمیشن کریں گے نیکسٹ آپ انٹرمیڈیئر کے ساتھ بھی سیم فیل کریں گے اور اس کے بعد بیچلر کے ساتھ بھی آپ سیم فیل کریں گے جب آپ تینوں ڈگریز کو فیل کر لیں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا ایک بارشو ہوگا کہ آپ نے اپنی ساری ایڈوکیشنل ڈیٹیل دے دی اگین نیچے لاسٹ میں سیو آئے گا اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ والا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا جس میں لکھا ہوگا کہ آپ نے ساری انفرمیشن صحیح دی ہے آپ حلفین کہتے ہیں اگر غلط دی ہوگی تو آپ کے اپلیکیشن ضائع ہو جائے گی تو آپ سب کچھ دوبارہ چیک کرنے کے بعد سبمیٹ اپلیکیشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ اگین آپ کو ایک ٹوکن نمبر دے گا جس سے آپ اپنی اپلیکیشن پرنٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے اپلیکیشن سبمیٹ ہو جائے گی آپ پرنٹ اپلیکیشن پر کلک کریں گے یہاں پہ آپ اپنا سی این ایسی نمبر لکھیں گے اپلیکیشن نمبر جو یہاں پہ انہوں نے آپ کو اپلیکیشن دیا ہے اس کو کوپی کریں گے اور اس کے بعد ٹوکن نمبر انہوں نے آپ کی ای میل پر بھیج ہوگا وہ وہاں سے لے کے آپ پرنٹ اپلیکیشن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اپلیکیشن پرنٹ ہو جائے گی اس طریقے سے آپ لیکچر آر کی جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھا گیا ہوگا اگر سمجھا گیا ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں اللہ حافظ